بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ دوستو آج رہائش رمضان کریم سپیشل پار ٢٩ی سیون ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور آپ اس میں سے کیا سیکھتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے ورے نئی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے بڑھتے ہم آج اپنے موضوع کی طرف رہائش رمضان کریم سپیشل پار ٢٩ی سکس درے نبی پہ پڑا رہوں گا درے نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا درے نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا درے نبی پہ پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور خلافِ معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدر وہ آلی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدر وہ آلی مقام ہوگا درے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا اور کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شامِ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فصانہ تمام ہوگا نہ شامِ مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فصانہ تمام ہوگا درے نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور جو دل سے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مکرر جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مکرر کہ ہر دم اس بے نماء کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا اور اس توقعوں پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اس توقعوں پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لو نگاہ لطفو نگاہ لطفو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا اسی توقعوں پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی توقعوں پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطفو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور خلافِ معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدر بوالی مقام ہوگا نگاہ لطفو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطفو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا اے میری اللہ دنیا میں سب سے قیمتی اور عظیم تیری دوستی ہے اہلِ دنیا نے سوچا کہ دولت سے دوستی بڑی چیز ہے کیونکہ دولت سے جو چاہیے خریدے کسی نے کہا نہیں قوتِ شباب بڑی چیز ہے جو ہر ایک کو زیرِ نگی کر لیتی ہے کسی نے کہا نہیں اولاد سے دوستی بڑی چیز ہے جو تیرے بڑھاپے کا ساتھی ہے کسی نے کہا نہیں دوستوں کی دوستی سے بڑی چیز دوستوں کی دوستی بڑی چیز ہے جو دکھ درد میں کام آتے ہیں یہ دولت کی دوستی کیسی ہے کہ آتے ہوئے خوشی دے اور جاتے ہوئے غم پھر آکے چلی جائے ایسی بے سبات دوستی کا کیا فائدہ یہ قوتِ شباب پر کتنا فریب ہے کیا آتا ہوا نظر آئے یہ قوتِ شباب یہ جوانی کا دور بھی کتنا فریب ہے آتا ہوا نظر آئے جاتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا ایسے شباب کی دوستی کیسی جس کی انتہا بڑھاپے کسی با کچھ اور نہیں یہ اولاد بڑا مٹھا پھل ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سکو ملے مگر کوئی کسی کے ساتھ آج تک مرا نہیں یہ دوستوں کی دوستی کیسی ہے جو بظاہر سہارا نظر آنے لگتے ہیں مگر در حقیقت اس پر کوئی سہارا نہیں کیونکہ ایک نہ ایک دن دوستی ختم ہو جاتی ہے بس جان لو کہ دنیا کی ہر چیز کی دوستی بے سبات ہے نہ دوستوں کی دوستی کام آنے والی ہے نہ اولاد سے محبت نہ مال سے محبت نہ شباب سے محبت یہ ساری چیزیں چھوڑ جائیں گی قبر میں جائیں گے اکیلے وہاں تو کچھ ایسا کام آنے والا نہیں ہے ہم قبر میں جائیں گے نہ ہمارا دوست حساب دے گا نہ ہمارے بچے حساب دیں گے نہ ہمارے والدین حساب دیں گے نہ بہن بھائی حساب دیں گے نہ جوانی حساب دیں گے وہ تو کب کے میں چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں پھر کیا کرے بندہ یہ ایک نہ ایک دن جتنی دوستیاں ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں پس جان لو کہ دنیا کی ہر دوستی بے سباب ہے بے سباب پھر ایسی چیزوں کی دوستی سے کیا فائدہ جو زندگی بار ساتھ نہ دے سکے یاد رکھو اللہ کی ذات اقتصد ایسی ہے جو ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے اور ہمیشہ رہے گی پھر اس کی دوستی کا طالب بن جاؤ اور جاویدان ہو جاؤ دوستی کرو اللہ سے اس سے دوستی کرو گے تو جاویدان ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے برکل ایسی جیسے اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اللہ ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ رہے گا وہ دائمی ہے قائم ہے حیو القیوم ہے ہمیشہ قائم ہے اس کی دوستی بھی ہمیشہ قائم رہتی ہے اس سے دوستی وہ نہیں ختم ہوتی اس کی دوستی ہمیشہ قائم ہوتی ہے اللہ کی دوستی بڑی پائدار ہے وہ جسے دوست بناتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے بے وفائی نہیں ہے مطلب نہیں ہے گرز نہیں ہے لالچ نہیں ہے آرزی نہیں ہے حالات برے ہو جائیں چھوڑے گا نہیں بلکہ اس وقت زیادہ ساتھ دے گا اس کو خسن سے گرز نہیں ہے شباب سے گرز نہیں ہے جسمانی قوت سے گرز نہیں ہے مکان سے گرز نہیں ہے مالی حالات سے گرز نہیں ہے صحت سے گرز نہیں ہے بندہ ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے بندہ جوان ہے تو میرا دوست ہے بندے کے مالی حالات اچھے ہیں تو میرا دوست ہے بندی کی صحت ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے یہ ساری چیزیں یہ دنیا داری کے دوستی میں ہوتی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں تو ہمارا کوئی دوست ہے ہم جسمانی طور پر مضبوط ہیں تو ہمارا کوئی دوست ہے ہمارے مالی حالات اچھی ہیں تو ہمارا کوئی دوست ہے ہم بالکل مضبوط ہیں ہر طرح سے فٹ ہیں تو ہمارا کوئی دوست ہے اگر ہم بیمار ہیں اچھے بلے دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کا سٹیٹس اچھا تو دوستی دوستی کی آفر بھی بہت آئے گی ساتھ دینے والے بھی ملیں گے لیکن جیسے ہی کچھ سٹیٹس میں فرق آئے گا تو لوگ چھوڑ جائیں گے وہ بھاگیں گے تو پھر کیا کریں پھر آؤ اس سے دوستی کر لو جو ہوشہ قائم اور دائم رہے گی تو اس کی دوستی کے طالب بن جو جامدہ ہوں اللہ کی دوستی بڑی پائدار ہے وہ جسے دوست بناتا ہے نا پھر چھوڑتا نہیں ہے پھر اللہ کی دوستی میں یہ کمال ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا کارساز ہے ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اللہ چونکہ غیر فانی ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی غیر فانی کر دیتا ہے یہ ہے جی سب سے خوبصورت بات بہت خوبصورت بات اللہ کو فنا نہیں ہے یہی وجہ ہے جو اس سے دوستی کرتا ہے اس کو بھی فنا نہیں ہوتی اس کو بھی وہ غیر فانی کر دیتا ہے اس کو بھی اس کی بھی ہمیشہ کے لیے اس کو ایک وہ عمر کر دیتا ہے اس کی بھی یاد ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ دوست مشکل میں دوست چھوڑتا نہیں ہے بلکہ ان کا کارساز بنتا ہے ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے دنیا میں آپ کسی سے دوستی کریں گے تو وہ آپ سے ضرورت پوری کروائے گا اگر اور دوستی کا مطلب ہے دنیا داری کے ہی ہے اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو وہ آپ کا دوست ہے اگر آپ کسی کی دوستی ضرورت پوری نہیں نہ کر سکتے تو اچھی بلی دوستی آپ کی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ سے کوئی کسی کی ڈیمانڈ ہے یا کوئی امید لگائے بیٹھ ہے اور اگر آپ اس پر پورے نہیں اترے تو دنیا داری والے وہ گئے پچھلے ساری باتیں وہ بول جاتے ہیں ساری کہانی ختم ہو جاتی ایک پال ایک لمحے وہ بول جاتے ہیں کس نے فلان ٹائم پہ بھی مارا ساتھ دیا تھا فلان وقت میں بھی اس بندے نے مارا بڑا اچھا ساتھ دیا وہ یہ نہیں یاد رکھتے لیکن اللہ کے معاملے میں دوستو ایسا بالکل نہیں ہوتا وہ ضرورت ہم سے نہیں وہ جو اس کا دوست ہوتا ہے نا وہ اس سے نہیں کام کہتا بلکہ وہ اس کے کام کرتا ہے وہ خود چونکہ غیر فانی ہے دنیا میں ہے نا مشہور کہ جیسا دوست ہوگا آپ کو نہیں اپنی پہچان جس کی کرنی ہے اس کے دوست اس کی پہچان کرو تو اگر بندہ اللہ کا دوست ہو تو کیا پہچان ہوگی اس کی یہ کبھی سوچے ہم نے یہ بھی تو کبھی سوچو نا کہ اگر بندہ اللہ کا دوست ہو تو اس کی پہچان کیا ہوگی اس کی حالات کیا ہوں گے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے دیان میں اس کی یاد میں اس کے وجدان میں کون ہوگا یہ کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ سے دوستی آپ کو اللہ کا قرب دے گی اللہ سے محبت دے گی چونکہ اللہ خود بھی غیر فانی ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی غیر فانی کر دیتا ہے اللہ سے دوستی فیضانِ نبوت ہے اللہ نے اپنے محبوب سرورِ دو جہاں تاجدارِ حلطا فخرِ کائنات جانِ کائنات خادیِ کائنات مہدیِ کائنات امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخرِ انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیق المزنبین احمدِ مجتبہ نیرِ تابان شاہِ خوبان سیاہِ لا مکان احمدِ مجتبہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اپنی رحمت کے دریا بہا دیئے اللہ سے دوستی میں ریپیٹ کرتی ہوں فیضانِ نبوت ہے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر اپنی رحمت کے دریا بہا دیئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضانیں صوبت سے ولایت کی شمح روشن ہوئیں اور یہ شمح قیامت تک روشن رہیں گی نورِ ولایت صرف ان کو ملا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستی کا شرف بخشا اور یہ ربِ جلیل کی عطا ہے جسے چاہے اپنی قربت اور عنایت سے نواز دے یہ رب کی عطا ہے جسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے اپنی قربت اور عنایت سے نواز دے میں ریپیٹ کرتی ہوں یہ رب کی عطا ہے یہ ربِ جلیل کا یہ ربِ جلیل کی بہت بڑی عطا ہے وہ جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے اپنی قربت اور عنایت بخشے اگر یہ گوھرے نیاب اسے ہی ملتا ہے جو اس کی جستجو اور طلب کرے انتہائی خوبصورت فکرہ والا ہے میں نے دوستو یہ گوھرے نیاب اسی کو ملے گا جو اس کی طلب کرے جو اس کی جستجو کرے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی جستجو بھی نہ کریں آپ کو طلب بھی نہ ہو آپ کے اس کی قربت کے لیے تڑپیں بھی نہ جستجو تو بنتی ہے نا جستجو کے بغیر تو کچھ نہیں نہ ہوتا آپ نے کوئی دنیا کے امتحان پاس کرنا ہے تو جستجو تو کرنے ہی پڑے گی نا آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا ایڈمیشن بھی لینا پڑے گا پھر ایڈمیشن بھیجنا بھی پڑے گا پھر آپ کو اگزیمنیشن حال میں جانا بھی پڑے گا بیٹھنا بھی پڑے گا آپ کو آنسر شیٹ پہ لکھنا بھی پڑے گا ٹینڈنس بھی ہونا پڑے گا ٹینڈنس بھی لگانی پڑے گی تو پھر جا کے جو ہے نا وہ آپ طلب اور پھر آپ کو کچھ کر کے پھر آپ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ مجھ کو پاس کر دے تو جستجو تو ضروری ہے نا پھر عمل بھی ضروری ہے طلب بھی ضروری ہے آپ دنیا کے کوئی بھی کام اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیف کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جستجو بھی نہ کریں اس کی طلب بھی نہ کریں تو اس میں آپ کامیاب ہو جائیں نہیں دوستو ایسا نہیں ہوگا جستجو ضروری ہے پتہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ یہ جو دوستی ہے نا یہ ہے غیر فانی جس طرح اللہ غیر فانی ہے نا تو یہ دوستی غیر فانی ہے اور جو بندہ اس سے دوستی کر لیتا ہے نا اللہ جس کو اپنے دوستی کا شرف بخشتا ہے بڑی محبت سے آپ کو بتا رہی ہوں وہ غیر فانی ہو جاتا ہے اس کا ذکر باقی رہتا ہے یہ ضرور میری باتوں پر گوھر کرنا اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا ذکر باقی رہے اور ہم کسی ایسے دوست سے دوستی کریں کہ جس سے دوستی کر کے ہمیں بے وفائی نہ ہو لالچ نہ ہو خیرس نہ ہو خود غرضی نہ ہو بناوٹ نہ ہو تسنوں نہ ہو ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو سچائی ہو مخلص پن ہو وفا ہو حالات جیسے بھی ہوں دوستی قائم رہے ہمارا ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہو جب بھی ہم پگارے مشکل میں وہ ہمارے سار پہ ہو ہمارا ساتھ دے ہمیشہ اور اگر ہم کسی کو بتائیں وہ پوچھے کوئی تمہارا دوست کون ہے تو ہم بتاتے ہوئے پراؤڈ فیل کریں فخر محسوس کریں وہ پوچھے کس کی جستجوہ ہے کس کی طلب ہے تو ہم جب دوست کا نام بتائیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے اگلا بندہ بھی ہم پہ فخر کرے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بھیٹھتے رحمت کے دارے میں رہیں فضل کے دارے میں رہیں عطا کے دارے میں رہیں کرم کے دارے میں رہیں بری عادتوں سے بری صحبتوں سے پرے فیل سے بری خیال سے بری سوچ سے بری وجدان سے بری صحبت بری محفل سے بچ جائیں سب سے اچھا سلوک کریں اور دائمی ہو اور وہ جو جہاں کر رہے ہوں وہ ہمیشہ رہنے والا ہو ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم ظاہر اس جہان میں ہیں کچھ ففٹی سکسٹیئر ہوسٹ تو اتنی نکلتے ہیں ایوریج تو اتنا سے یہ نہ ہو لیکن جب آپ ایک اچھے محول میں رہتے ہیں تو پھر آپ کا دل کرتے ہیں ہمیشہ ایسا رہے یہ وقت رک جائے یہ ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ تھم جائے اور ہماری لائف جو ہے وہ اروج و زوال کے نشیب و فراز ایسے بدل جائیں اور حالات تبدیل ہو جائیں اور ہم اروج و زوال سے گزرے یا ہم اللائف کے نشیب و فراز کو ہم فیس کریں پھر ہم اچھی حالات پر ہونا تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہی رہیں یہ وقت رک جائے یہ کبھی نہ بدلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایسے ذات سے دوستی کریں جس دوستی کو کوئی زوال نہ ہو جو ہم میں مشکل پڑے تو ہمیں چھوڑ کے نہ جائے بلکہ ہمارا کارساز ہو جب ہم کمزور ہوں تو وہ یہ نہ کہیں کہ اب اس سے دوستی کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ اپنی دوستی اتنی مضبوط کرے اپنی طرف سے اتنی ہیلپ کرے مدد کرے کہ ہم مضبوط ہو جائیں وہ ہم کمزور ہوں تو نہ چھوڑے ہم بیمار ہوں تو وہ نہ چھوڑے بلکہ شفاہ دے ہمارا دل ٹوٹ جائے تو وہ بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو سہارہ دے اگر ایسا چاہتے ہو نا دوستو تو پھر ایک دوست ایک ذات ہے اور وہ ہے ہمارے اللہ کی ذات اس سے دوستی کر لیں کوئی زوال نہیں ہوگا ہمیشہ دائمی ہوگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہر حالات میں ہمارا ساتھ دے گا ہر حالت میں اور یہ دوستی ملے گی کیسے کس روپ میں نظر آئے گا وہ اور آپ کا سوال بنتا ہے یہ ہوگی کیسے اس نے اپنی رحمت اپنی حبیب کو محبوب کو رحمت اللہ عالمین بنا کر جو بھیجا تو اس کے محبوب میں اس کی رحمتیں چھلکتی نظر آتی ہیں اپنا فیض اپنے حبیب کے ذریعے اس نے سب کو دکھایا اس کا فیض اس کے حبیب کے ذریعے سب تک پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان صحبت سے ویلائیت کی شمع روشن ہوئی سرکار کی پھر فیضان سے پھر ویلائیت تک بات گئی اور یہ شمع قیامت تک روشن رہیں گی لیکن شرط جی ہے دوستو یہ نور ویلائیت صرف ان کو ملا جس نے اس کی جستجوں کی جس نے اس کی طلب کی انڈیا اور پاکستان میں جب تک ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی شب قدر ہوگی آپ سے یہ گزارش ہے لگے رہیں چھڑے رہیں مالک کا قرب مانگیں رضا مانگیں چلتے پھرتے دعا مانگیں آخری عشر کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حما جرنی ون النار یہ پڑھیں وہ دعا پڑھیں اللہ حما انہا کفان کریم تحب اللہ فافاف ونی یا غفورو یا غفورو اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کریں ایک حصہ استغفار کریں تسبیحات کریں دوسرے حصے میں سرکار دو عالم کی ذات پہ درود پڑھیں آپ کی آل پہ درود پڑھیں آپ کی آل اولاد کا تذکرہ کریں تیسرے حصے میں نوافل پڑھیں قرآن پاک پڑھیں ہو سکے تو صورت یاسین ضرور پڑھیں صورت اگابن پڑھیں صورت دہان پڑھیں صورت سجدہ پڑھیں تو جون سے مرضی صورت پڑھیں تلاوت کریں قرآن پاک کی جتنی ہو سکے تسبیحات کریں تیسرا کلمہ شامل کریں اور دعا جو میں نے آپ سپیشل جو دعا ہے اس پر باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن جو دعا ہے اس رات کی اس کو مت بولیں اس کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں اللہ حمینہ کفون کریم تحب بلا فا فون نی یا غفورو یا غفورو یا غفورو اپنی اللہ تو اس رات اس کا فائدہ دوست و یوگا آپ جب توبہ کریں گے نا بات بھی کہیں نہ کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی اللہ نہ کرے تو پھر اللہ مرنے سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے گا یہ اس کی گارنٹری ہوگی پکی لیکن چھڑے رہیں لگے رہیں یا ذکر کرتے رہیں اس سے فائدہ حاصل کریں یہ اس کو وقت کو مت زائع کریں ان لمحات کو ان گڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے اور یہ ہماری زندگی میں یہ لمحات آگئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں میری ساری دمائیں آپ سب کے لئے ہیں اس ٹوپک پہ میں مزید بات ضرور کروں گی دوستی پہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بارڈ میں بھی اسے پہ بات کریں گے بات اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کومنٹ سیکس میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں انتظار رہتا ہے آپ کے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ویڈیوز آپ کا حامی ناصر ہو پھر مزید بات